ہم جیسے ہمزور انسانوں کے بکشش کے ایسے ایسے انتظام کی ہیں اللہ تعالیٰ میں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری بکشش ہو جائے گی اللہ قدمی بیوزیر ہے جانتا ہے ہماری کمزورین کو ہماری حیثت کو بھی جانتا ہے ہمارے آماروں کی حیثت کو بھی جانتا ہے ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے لیکن پھر فضل کرن سے اللہ کی رحمت چاہے گو وہ سکت رکھتی ہے ہر چیز پر وہ ہر مومن کو بکشوانا چاہتا ہے کہ ایدر سے نہیں تو ایدر سے ایدر سے ایدر سے ایدر سے ایدر سے کہی راست اللہ پانس ہمارے لے کھول دیتا ہے اس میں سے ایک بڑا آتی ہے چھا عجیب روز مادہ ہمارے زندگی کی مدرس کو اسے تعلق لیتا ہے سوال شام کہ میں اس کو توجہ نہیں دیتا ہے کہ کتنی اہم چیز ہے وہ اور کس قدر اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں بندے سے اور کس قدر اللہ سبحانہ وتعالی اس پر اپنی رحمت کے بیوازے کوئی دیتا ہے بہت ہی آسان ہے کہ آج کو تو بہت ہی زیادہ ہے وہ کئی طریقے ہیں اس کے وہ ہے معاشر اخلاقی کے عمر ہے وہ کی عمر ہے نمان نوازجی بڑا عام روز ہے نمان نوازجی نمان نوازجی اس کے بارے میں اللہ فرکت مدی پاکو شہدات ہیں مکتب حدیث کے اندر جس میں چند آپ کو بیج کرتا ہوں مشکاتن جواہ دو جواہی حدیثیں ہیں مکتب صحابوں کے حیت فرمائیں مدی پاکو شہدات ہیں ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے یہ حدیث اس کا مقامہ صحیح ہے جاتے لئے میں صدر سے بشارت فرمایا کہ جو آخرت پر اور اللہ فرمان لگتا ہے لیکن کس طریقے سے حدیث ہیں الگ میں بشرف ہوں کہ جو آخرت پر اور اللہ فرمان لگتا ہے پتا ہی چلا کہ اس کے بعد جو عمر بتایا جائے ہیں اس کی اہمیت پہلی بتا دیئے اللہ فرمان لگتا ہے اس کو ایمان کے ساتھ انصلق کیا ہے مہمان تو بہت بڑی چیز ہے مہمان سے بڑی تو کوئی ہے کہ مہمان کے پاس پر اسی چیز ہے اس کے ساتھ منصلق کیا گا کہ جو اللہ اور آخرت پر مہمان بکتا ہے تو لازمی ہے اس میں ضروری ہے کہ وہ اپنی مہمان کا اکرام کرے مہمانہ 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 اس نے تفسیر لکھا ہے اس حدیث کی میں مختلف باتیں ہیں بڑی سادہ بات ہے یہ چیز تو ساف سمجھ آتا ہے کہ اللہ پاک ہماری ایمان کا ایک تمانے بھی عطا فرمائے کہ یقیناً جس میں ایمان ہوگا اس میں یہ خستت ضرور موجود ہوگی یہ عادت ضرور موجود ہوگی یہ تنبیر فرمائے اللہ کا نبی نے تعیی سے ہوگا کہ مہمان آیا انسان کے مہمانی نہ کرے پھر اس کے ہاں خیر نہیں ہے اللہ کا نبی فرمائے خیر اُڑ گئی اس کے پاس جب اپنی جنہاں تکھل گیا نہیں ہے تو بہت خازین ہوگی تو فلا ہو جائے گا تو خیر بھی اس کے برکتہ مخالت اللہ پاکت سے لیکن نرازگی تو نرازگی ہے اس کا ارضہ کراتے کہ مہمان ہیں ان کی تقویل اور اقلام فرماتے ہیں یہ تنبیہ ہے آن بھی کہ اگر تو مہمان نوازی کے لئے ہو اور اس میں تمہ دستی شو کرے یا رکھ 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 بس دلی شو کرے یا رکھ 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 تمہ دل ہو جائے کھول کی مہمان نوازی جائے اللہ جب آئے سمجھ شاید ہوں مہمان نے کہا اللہ نے بتا دے یہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس میں مہمان بیج دیتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی دعوت کر دیتے ہیں ہماری طرف سے دعوت کو فرمائے ہم کھانا منا کے آپ گھر لے آئیں گے یہ مہمان نوازی ہے الحمدلہ اور یہ بھی مہمان نوازی کوئی جا رہا ہے سفر پر جیسے کوئی مدینہ عمر پر جا رہا ہے کہ آپ کو جی ایک کھانا ہماری طرف سے مدینہ میں کھانا نہیں ایک کھانا مکہ میں کھانا نہیں کھانا ہے ہمارے دوست میں تو اقصر ہی کر دیتا ہوں تو پھر کہا اگر آپ کی دعوت مدینہ میں کھائے گا اگر مکہ میں کھائے گا اس سے پوچھیں آپ پسند کیا کریں گے کھانا انہیں سبحانہ اللہ بچے ساتھ ہیں بچوں اس کو بتا بھی کھانا دیں بچے تو ٹیکے بھی کھاتے ہیں کہتے ہیں انہیں کے لئے ٹیکے والے آنا آپ کیا کھائیں گے میں تو فلان خونہ چیز کرتے ہیں مہربانی فہمنتے ہیں کر دیں آپ انہیں ہی لے گا اس کو کیا جاتے ہیں تو آپ پر سوا بتا نہیں بس بھی بات ہے آپ کتنا اڑا راستہ ہے کتنی راستہ کھول کے مہمان آپ کے پاس آگیا آپ نے کسی کو کھانا بنا پر بیج دیا کوئی سفر پر جا رہے ہیں آپ نے اس کو دے دیا اس وقت ہے اس وقت کہ جو آخرت پر اللہ پر ایمان لگتا ہے اللہ کا نبی نہیں فرما ہے وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے پھرتا ہے راستہ تلاش کرتا ہے اور اس پر اکتفاہ نہیں کر لیتا ہے میں نے اتنے عمل کر لیئے میں اتنے عمل کر لیئے نہیں بجائے یہ ہے کہ جتنا آدمی بلند ہوتا ہے اس کو ہر چیز میں کہتا ہے کہ یہ دھوڑا ہے اس سے میری بکش ہوگی بھی نہیں ہوگی تمہیں اللہ کی قبول کریں گے بھی نہیں کریں گے اس کو نقصی نظر آتے رہتے ہیں اپنی عبادات پریشان حال رہتے ہیں وہ یہ اکتفاہ نہیں کر لیتا ہے بس میں نے بہت کچھ کمائے بیٹھا ہوں مجھے باقی کس چیز کرتے ہیں آج پاس نماز پڑھ لیں بس میری نمازیں ہی ہیں بکشا دیں ایکسٹر جاب ڈھونتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرائز کے ساتھ نبافر رکھیں تاکہ جب جسے جیسے انسان بلند ہوتا ہے تو گبرات اس کی کم کرنے کے لیے اللہ میں کیا کروں گا میں عمل کیسے پیش کروں گا اللہ نے یہ سارا رکھ دیا جب تو میرے پاس آئے گا تاکہ یہ نفل جو ہے فرض میں دخل کر دوں گا میں کمی پوری کر دوں گا کیسے انتظام دیکھیں کہ فرض پیش کی رہنگ یہ نقص ہے اس کو یہ نقص ہے الگ ہے وہ نفل لے آؤ اس کے جو پیچھے ساتھ پڑھے ہم نفل جھوڑ دیتے ہیں ایسے ہیں بھائی یہ جو چیزیں ضائعہت ہیں اللہ پاک نے دیئے ہیں ہمیں بہت ہنچی رہتے تھے اللہ نے یہ بھی ہمیں دے دیا کہ سبی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں مہمانی کا شرح بخش دیتا ہے اب کتنے مہمان آرہے ہیں ہمارے پاس آگی دیتے ہیں مہمان آرہی ہیں میں امچس میں تو بھی نہیں آئے مہمان بولٹرن میں آرہی ہیں کس میں بولٹرن ملوں کیوں آرہی ہیں حلیمہ کیسے گا شادیت نہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے چلو بھی چلو اللہ کا ذکر ہے بس صحبت شیخ میں باتھا گئے ہیں اللہ کی صحبت باتھا گئے ہیں بس کام پھات پکڑا اس کی صحبت باتھا گئے ہیں آپ کو شریط کا مسئلہ آپ نے سیکھنا ہے آپ کو نماز کا مسئلہ آپ نے سیکھنا ہے اللہ اللہ بڑے بڑے مقرام مزد میں ہیں وہاں تو دل صاف ہوتا ہے سبال اللہ دل جمکتا ہے اور کہیں نہیں ملے گا بلکی سکیئے کبھی بات سے کرتے ہیں کبھی نگاہ سے کر دیتے ہیں کبھی گفتگو سے کر دیتے ہیں کبھی مسکاکے کر دیتے ہیں کبھی موڑی سے کر دیتے ہیں بڑے بڑے انداز ہوتے ہیں لیکن کرتے ہیں یہ کام ہے وہ دل کو صاف کرتے ہیں ہر بات تھک سے جا کے دل پر پڑتی ہے یہ ہم سے ہے یہ لگ پیش کرنا ہے اللہ قبضی صلیم میرے بھائی اللہ پاک مانے شامل ہونے کی توفیق دے آپ کو نہیں پتا آپ شامل ہونے دیکھیں حاضری ہو حاضری کیا ہوتی ہے دل ہی ہوتی ہے دور سے ہو یا نزدیک سے ہو حاضر ہو جائے اللہ کو بہت کبھی ہے دوسری چیز یہ ہے یہ اللہ کی مبلیس ہے جس کا جلیس ہے ان کے ساتھ ان کی مزید سے بیٹھنے والدوں محروم ہوتا ہی کبھی نہیں اللہ نے ایک اور یہ بخشش کا دروازہ کھول دی ہمارے لئے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کے حساب سے اللہ کے نام پر جمع ہونے والے لوگ سب اللہ والے ضروری نہیں ہے کیونکہ سالیس سال کے مجاہدے کے بعد اللہ والا بنتا ہے یہی بات نہیں جاتا سو سو سال کے مجاہدے کے بعد اللہ والا بنتا ہے ایک لمحہ آپ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھنے ہیں اللہ والا بن جائیں گے یہ سبانہ سو بات ہے یہ وہ باتیں جو لوگوں نے اپنی زندگی کی مشاہدات سے باتیں کیونے ہیں اللہ والا بننے کے لئے مجلس اللہ والا کی ڈھونڈو ٹین کی تفنہ چاہے یہ نہیں کہ آپ اتنے سال بیٹھیں گے تو اللہ والا بنیں گے اتنا کام کریں گے تو اللہ والا بنیں گے اتنا مجاہدہ کریں گے تو اللہ والا بنیں گے مہتو کام یہ ہے کہ آپ کس کے صحبت ہیں یک زبانہ صحبت ہے صبحان اللہ صبحان اللہ ایک رہا ہے آپ کس سے اللہ والے اللہ والے کی صحبت ہے بیٹھ گئے آپ اللہ والے بن گئے صبحان اللہ یہ تو صحیح کتنی بخشی کے سمان ہو جائیں گے کسی کتنے کتنے لوگ بخشے جاتا ہے ان مجال سے کتنے کیا لوگ کہ جتنے بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ آؤ اللہ تعالیٰ آؤ جتنے بھی یہ پورے یوکے آجائے پورے یوکے آجائے گناہ غال آجائے اتنے آجائے کہ اسمان و زمین کے تک جن کے گناہ ہوگے وہ بھی آجائے آج اللہ اللہ جو بھی آئے گا عورت ہمارت جہاں بھی شامل ہوں گے جس رہا بھی شامل ہوں گے اس مجلس میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دوں گے اللہ بخشوں گئے نہیں سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے پورے قرآنات میں میں نے اس کو بخش دیا عجیب فکر فرمائیتا اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی نے خود اللہ کا ذکر کرو عجیب دیکھیں بات کیے اللہ کا ذکر خود کرو ہر ملی کی تعلیم کرو ان کے ساتھ بیٹھ کے حلقہ ذکر کرو ذکر کی ان کو ترغیب دو ذکر کو بڑھاؤ اور ان کو کتابیں سناو اللہ یہ سارے تسرسل کرتا ہے جو لکھیوی چیز ہے جو مجھے حکم دیا ہوں میں کیا غلط کر رہا ہوں یہ ترغیب ہے ذکر کی یہ دعوت ہے ذکر کی جو حکم مجھے خاصی ملے سیکس میں کوئی میر بند دا ہوں پس یہ اللہ نے تعالیٰ نے ہمارے انتظام دی کر دی ہے اور تو کوئی ملاسہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ سماری بخش دی ہے اللہ ہم سب کی بخش دی ہے